شیخ صاحب یہ مختار سکفی ہے اس کے بارے میں جو صحیح مسلم میں عدیث ملتی ہے نام تو اس کا نہیں ہے کہ بنو سقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک مبیر ہوگا تو اسمہ بنت ابی بکر کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ ہم کذاب تو ہم نے دیکھ رہے ہیں جاج بن یوسف کو کہا کہ ظالم تو ہے اب اس میں ہماری جتنی شروعات ہیں اس میں تو مختار سکفی کا نام ملتا ہے دوسری طرف مختار سکفی سے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا ہے کام لیا تو اب اس میں یہ مختار سکفی کا نام کسی حدیث میں آیا ہے کہ کہاں سے نکلے اور اگر مختار سکفی نہیں تو وہ کذاب کون تھا وہ کذاب پہلا جانے نام نہیں کوئی آیا باقی دیکھیں نا جو بات آپ نے کام بڑا کیا یہ تھے اپنے کثیر جیسے آدمی جو جہاں تک ممکن ہوتا صفائی جنہیں کوش کرتا وہ بھی کہتا کہ مسلمانوں کے دل جو جلے ہوئے تھے کہ حضور کے بچے کے ساتھ یہ صرف کو اور دنیا آرام سے بیٹھی لی تو اس نے اس غیظ کو شفا بکشی جب یہ اس نے قتل کیے نا مسلمانوں کے سینے تھندے ہوئے کہ الحمدللہ وہ ان ظالموں میں سے زمین پر کچھ چلتا پھرتا نظر نہیں آتا اور جب مسلم نے اس کا حسار تانگ کر دیا نا رسل بھی روک دی ساتھی جو سے انہوں نے امان مانگ لی تو مختار میں پھر دیکھیں نا آخر وقت آدمی کے مخلص ہونے کی جلیل ہوتی نا غلطی الگ بات ہے کہ اس نے غسل کیا میت والا خوشبور لگائی کفن پہنا اس نے کہا مسلم میں نے اللہ سے دعا مانگی چینا کہ مجھے اتنا وقفہ دے دے کہ دنیا پر قاتلانے حسین میں سے چلتا پھرتا نظر نہیں آئے وہ کام ہو گیا اب پوری دنیا میں کوئی بندہ جو گیا تھا اس جنگ میں زندہ نہیں اس لیے مجھے جینے کی کوئی خواہج جو کچھ چا میرے ساتھ کر دو ان کی بیویوں کو بعد میں مسلم نے تانگ کیا نا تم بیان دو کہ وہ نبی کہلاتا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا ان بیچاریوں نے ان کو بہت ضرم کے ساتھ اس نے قتل کیا نا مسلم نے ضرم کیا بڑا انہوں نے کہا ہم کس طرح گوائی دیں ہماری عمر اس کے گھر میں گزری جو اس نے کہا تھا کہ میں سائن کا بزرادوں گا اس نے کیا جھوٹ اس نے بولا سچ کر دکھایا اور ہم نے کبھی یہ بات اس سے نہیں سنی کہ میں نبی ہوں یا میرے پاس کوئی آتی ہے یہ سب بہتان ہے ہم اس کے خلاف یہ گوائی کیوں دیں اچھا عبداللہ بن سباہ کا ذکر شیعہ کی کتابوں میں بیتا ہے اور جیسے ابن عظم لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اس کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے اس کے بیت المال کو ذکات دیتے تھے اس سے غزیفہ قبول کرتے تھے نہیں پڑھتے تھے پھر یہ کافر ہونا جو کہتے ہیں نہیں بات نبی کی ہے اگر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا آپ پھر اس لیول کا نہیں ہے پھر اس لیول کا نہیں ہے عبداللہ بن سباہ کا ذکر اہل سنت کے ہاں تو بہت ملتا ہے اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ابھی شیخ زبیلی زیعی صاحب نے بھی ایک روایت رجال کشی کتاب ہے اس میں سے نکل کی ہے کہ امام جعفر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ ہماری طرف جھوٹی چیزیں منصوب کرتا ہے اور ہمارے آئیمہ اہل بیت کا راستہ اس نے چھوڑ دیا ہے تو عبداللہ بن سباہ کے بارے میں مجھے پتا چلے کہ آپ کا شاید کونسپٹ یہ کہ آپ کوئی کہتے ہیں کہ اس لیے کی کوئی پرسنلٹی نہیں تھا نہیں ایسی بات نہیں میں یہ کہتا ہوں سنی سنائی بات ہے میں سے یہ تحقیق کر رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے کئی لوگوں نے تو کتابیں لکھیں ہیں نا شنیوں میں ہم سے بھی لکھیں تھا حسین ہی کہتا تھا کہ لوگوں نے گرلی بات مگر یہ بات جو نشیوں کی کتابوں میں تو ٹھیک ہے واقعی ذکر یہ بات نہیں ہے مگر اہل سنت کی کتابوں میں جنہوں نے زور رگایا رہا ہوں صرف ایک روایت نکال لی قدیم جس میں امام شاہ بھی کہتے ہیں عبداللہ بن سباہ کا ذکر کرتے ہیں مگر اس میں بھی پھر وہ لوگ مانتے ہیں کہ مجالد ہی روایت کرتا ہے اس کو ذہی اقراض اور کسی نہیں اس سے پہلے کی کوئی روایت سنی ہوں کہا نہیں ملی اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں حضرت اسمارہ کے فتنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا مگر عبداللہ بن سباہ کا نام صحاہ میں یہ کہیں نہیں آتا ادھر تو کہیں نہیں اب جو محقق ہے نا یہ تاریخ تبری والی انہوں نے کہا کہ وجود تو ثابت ہے اگر ہم کہنا ایسا آدمی نہیں تھا یہ نہیں بات کیونکہ بہت کسا ہمیں لکھے رہے مگر جو یہ ہے نا کہ اس نے اس انگامیں کو برپا کیا اور سارا اس کا رولتا ہے یہ گھرت ہے اس کا کوئی دخل نہیں یہ تو مروان کا سارا سارا فتنہین کا اپنا ہی ہے اچھا شیخ صاحب یہ ایک بڑی خطرناک روایت ہے صحیح مسلم میں سات ہزار مجالد یہ مجالد یہ اس روایت کا روایت جیس میں آتا نا حضرت عمروز نے ایک صحیفہ لے آئے اور حضور کے سامنے یہودیوں کا پڑھنا شروع کیا آپ کا چہرانوار متغیر ہو گیا حضرت عمروز نے کہا عمروز دیکھتے نہیں یہ تو صحیح روایت ہے یہ مجالد کی وجہ سے یہ اچھا اچھا صحیح مسلم میں یہ قدیس ملتی ہے کہ جب سیدنا مار سے کسی نے پوچھا کہ آپ علی اور مابیہ والے مسئلے میں علی کے ساتھ کیوں ہے کیا رسول اللہ نے کوئی اہد لیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ میری اپنی رائے البتہ رسول اللہ صلی اللہ نے میں بتایا تھا کہ میرے صحابہ میں بارہ منافق ہیں بارہ منافق ہیں جنت میں داخل نہیں ہو جب تک اونٹ سوئی کے ناکیشن ہو گئے اور عضی زیفہ کا بھی ذکر کیا اس میں انہوں نے اب یہ امر اہل عزیز لوگ جنہا صفیح رمان اس کا کیا جو آگے سنت دیتے ہیں اس نے حضرت عمر کے بارے انہوں نے کہا اس نے بہت برا کیا بزمانی کی ان جنگوں پر اس بات کو چسما کر دیا وہ حضرت عمر پر ناراض ہوا صفیح رمان مگر انہوں نے دکھا بھائی حضرت تو نہیں ہمارے پاس مر یہ بتایا تھا کہ بارہ منافق ہیں وہ جنت میں بائی نیم نہیں نہیں بائی نیم مینشن کیا آپ نے ایک لیکچر کے دوران کہا ہے کہ جو خلافت راشدہ کے بعد جتنی فتوحات ہوئی ہیں یہ صرف دنیا پرستی تھی ان خلافت راشدہ کو حق پہنچتا تھا وہ لوگوں کہیں کہ ہم نے یہ سسٹم بنایا ہے تو وہاں بھی اسلام کا نظام چاہتے ہیں جو بعد میں خود لٹے رہے بن گئے ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ فتوحات کرتے تو دوسری طرف بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کے آت میں دی گئیں اور فرمایا مجھے وہ ساری سر زمین دکھائی گی جہاں تر میری امت پہنچے گی حضور اس پہ خوش ہو رہے ہیں ان کو فیضہ پہنچتا تھا ان کی فتوحات سے اگر اسلام پہل گیا مساجد کیا مویر الدین کا تو فیضہ ہی ہوا حضور کی تو خوشی کی بات مگر ان لوگوں نے ان کو فتح کر کے اپنے محل بنائے عیاشیاں کی بہتر محل میں خرد برد کی نظام اسلامی خیمنا کیا اچھا سنن تبرانی میں ایک روایت ہے اور المصدر علاقے میں بھی موجود ہے کہ ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نو اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مقالمہ ہوا تھا تو اس میں کنکلویجن اس کی یہی ہوئی تھی کہ سیدنا معاویہ نے پھر ابو یوب انساری کو کہا کہ تمہیں پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا انسار کے بارے میں ظلم ہوں گے بعد میں تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا سبر کرنا تو انہوں نے کہا تم سبر ہی کرو اس پہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا آپ نے سبر کرنا ہے اور سیدنا معاویہ نے یہ جو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا سبر کرو تو پھر سبر ہی کرو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ اس کو کسی درجے میں مصر ویعت کو رادی کرنا تھی باقی ہے جو نا اس کی صحت تو ٹھیک ہے نہیں سید جو نا یہ تو بخاری شریف وغیرہ مصر مواویہ کا کسہ چھوڑ کرنا کہ آپ نے کہا کہ انسار تو میرے بعد اپنے پر ترجیح پاؤ گے لوگ سمیں چھوڑ کرنا سبر کرنا ابن حضر بھی کہتا کہ مواویہ اور دوسرے دمانوں میں ایسا ہی ہوا کہ ان کی حق ترتی ہوئی اور یہ کسہ جو نا اس کی صحیح دیکھنا ان کی کمدوری ہے باقی اگر حضرت مواویہ نے یہ کہا پھر کہ اس کے بعد وہ انہیں مسلمان کہلانے کا تو حق نہیں اگر یہ روایت صحیح حضور کی بات کا مضاق بڑا ہے شیخ زبیلی زی صاحب تو روایت کو صحیح کہتے ہیں نہیں صحیح کہتے ہیں پھر یہ حال کریں کہ جب سن کر کہ حضور نے کہا صبر کرنا تو بجائے اس کے کہ کوئی متنبع ہوتے اور خوف خدا کرتے تھٹھا کیا کہ جاؤ پھر صبر کرو یہ کوئی نیک بات پھولی کیوں بھئی انہوں نے حضور کی بات سنے اس نے کہا یہ جو حدیث ہے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انسار پہ ترجیح دی جائے گی تم صبر کرنا یہاں تک حوزے کوسر پہ مجھے ملو اور پھر بخاری مسلم میں یہ ہے کہ میرے حوزے کوسر پہ کچھ میرے اصحاب آئیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی اب یہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے اور وہ اس کی تعویل کر گئے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ نہیں اس سے مراد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حالانکہ وہاں تو واضح مجود ہے تو ظاہر ہے کہ ان صحابہ سے مراد وہ مرتدین بھی تھے اور کچھ منکرین زکاة بھی تھے اور کچھ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بھی لگ گئے تو صحابی کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں جس نے ایک دفعہ بھی حضور کو دیکھ لیا ہمیں یہی بتایا گیا بچپن سے حالانکہ کئی ان میں سے ایسے ہیں جو بعد میں سیدنا بکر کے خلاف بھی کھڑے ہو گئے تو صحابی کی تعریف اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے صحابی کس کو کہا رہے گا کچھ لوگوں نے دائرہ روایت کا دوسری کر رہے ہیں کے لیے حدیثیں بہت کچھ یہی کہہ دیا کہ دور سے بھی دیکھا نا ہاں جی وہ صحابی ہو گیا بہت سے جو نا بڑے بڑے محقق کو کہتے ہیں یار یہ صحابی نہیں صحابی جو کہتے ہیں دیر تک آدمی ساتھ رہے کچھ پیدا اٹھا ہے اس کی مجلس میں رہت وہ پھر شرطیں نگاتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ جہاز کی یا کوئی دیر تک رہا بات تو ان کی وجہ نہیں صحابی توسی کی اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا طلح اور زبیر نے کیا سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی اب جب حیرت ہوتی نا کہ یہ کہتے ہیں نہیں جو آپ کی جنگی میں اسلام لایا بہت جو آدمی اسلام لایا اور وہ آپ کی ہونٹنی کی مہار پکڑ کر اس حجت الودار میں کھڑا تھا اور اس پر حضور کی ہونٹی کا لواب گہر رہا تھا اور آپ کے خطبے کی آواز وہ پوچھاتا تھا وہ حضرت عمر کے زمانے میں خر مرتد ہو کر نصارہ کے پاس چلا گیا شام میں اس لیے پھر علماء اکتنے ہیں کہ اس کو بھی آپ صحابی میں درد کرتے ہیں بیعت کر لی تھی بیعت کر تو بیعت کر اگر بیعت کر لی تھی تو اچانک ان کا زم کیوں پھل کر گیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گردنوں پر تلواریں تھی بے اگر ہم کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت لوگوں نے ڈرکر یار صحابہ نے کی تو تم نہیں مانتے ادھر تلاز بیعت جو ہے اشرا وشرا وہ مانتے ہو کہ لی کہ میں نے تلوار کی ویعت ہونے کر تلاز بیعت اگر درکر کر سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ بعد میں جنہوں نے یزید اور معاویے کی بیعتروں ڈرکر کی حالانکہ تلوار واری بات بالکل ہاتھ ہے انہوں نے اپنی خوشی سے بیعت کی تھی حضرت شریف کہتے رہے تھے کہ تم میں سے جو بننا چاہتا بن جائے میں اسی طرح مانوں گا جس طرح پہلے مگر انہوں نے کہا نہیں حالات ایسے ہیں آپ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا